السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو کی مشین ہے یہ کاج والی یہ دھاگہ بہت زیادہ تو ہوتی ہے تو ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا دھاگہ صحیح ڈالا ہوتا ہے بعض اوقات کئی بندے ایسے ہیں معمومن کہ وہ دھاگہ صحیح ڈالتے نہیں ہیں تو سیدھا جو ہے وہ کاج میں بیٹھ جاتے ہیں چار پائیں دن انہوں نے کام کیا ہوتا ہے بیٹھ کے بعد میں مشین پہ بیٹھ کے جب تک شروع کرتے ہیں کام کو سارا کام فراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم آپ کو آج یہ بتائیں گے کہ دھاگہ ڈالنے کا اصل میں یہ صحیح یہ اس میں پروپر جو بردر کی مشین ہے نا اس میں پروپر دھاگہ کیسے ڈالا جاتا ہے تو دھاگہ ڈالنے کا آپ کو صحیح طریقہ بتاتے ہیں نکال کے آن جی تو ناظرین ہم نے یہ دھاگہ جو ہے یہ ڈالا ہے یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں پروپر نزدیک لے گئے ہیں پہلے جو ہے اس میں ڈال لیا یہ والی کون سے نکال کے یہ جو اس کا پینل ہے اس کو اوپر ڈال کے دھاگہ اس کے ساتھ ساتھ گماؤ کے بردر اس پلیٹ میں ڈال کے اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ گماؤ کے یہ والے یہ جو انگل لگا ہوا اس میں ڈال دیتے ہیں حالانکہ یہ اس کے لئے نہیں لگا ہوا بار بار یہ ہی بتانا پڑتا ہے یہ نہیں اس کے لئے لگا ہوا صرف اس کو سیدھا ڈالیں اس پلیٹوں میں ڈالیں اور لے جائیں نیچے ٹھیک ہے اگر آپ کا ادھر داگہ زیادہ ٹائٹ آ رہا ہے تو ادھر سے ہلکا سا لوز کر کے اس کا ٹانکہ چیک کریں ٹانکہ کیسے لگ رہا ہے ٹھیک ہے اور پھر پھر جو ہے مشین کو اپنی کو چلائیں بس یہ آپ کی ویڈیو بنانے کا یہ مقصد ہے کہ میں کیونکہ زیادہ تر بندے جو نہیں آتے ہیں وہ داگہ صحیح نہیں ڈالتے اور مشین چلاتے رہتے ہیں بعد میں مشین خراب ہو جاتی ہے تو کئی پیسوں کا نقصان ہو جاتا ہے یہ کونسا کوئی سستی مشین آتی ہے ڈیڑھ دولاکی مشین آتی ہے بندوں کو بڑھا دیتے ہیں جب بندہ بیٹھ جاتا ہے جو تب تین چار دن کام کی ہے داگہ صحیح ڈالا نہیں بعد میں بولتے ہیں سازی یہ داگہ توڑ دی آج میں نے کاریگر کو بلوایا تو ہمارے جو بندے کام کر رہے ہیں ہے انہوں نے دیکھا ہے تو وہ بور ہے بس داگہ نہیں صحیح ڈالا ہوا اس لیے یہ پنگا کر رہی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں اس کو کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا یہ اس کا کاج ہے یہ یہ مشین کا ٹھیک ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا صرف داگہ صحیح نہیں ڈالا ہوا تھا آپ کسی بھی مکینک کو بلانے سے پہلے قائلی ایک دفعہ داگہ کو پروپر طریقے سے دیکھ لیے کریں شکریہ